موسیقی 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 چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پعمال کیا کیوں پعمال کیا جس ملک میں افسران اعلیٰ افسران کو اغباء کیا جائے کہ چادر اور چار دیواری کا پعمال کیا جائے وہاں کون شخص شخص محفوظ کرے گا موسیقی وفاقی حکومت چادر اور چار دیواری کا تقدس پعمال کر رہی ہے وفاق صوبے پر حملہ آور ہوا وزیر آزم کو وزیر آلہ سن سے رابطہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا لیگرانوہ شاہد خاقہ نباسی کی کڑی تنقید واقع کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ فضل الرحمن کہتے ہیں سندھ پولیس کا ردعمل اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی سر سے اوپر ہو چکا چادر چار دیواری ڈسٹرپ ہو گئی بابائے قوم کی کوئی عزت نہیں ہے کسی مکس اچار پارٹی کے انگریڈینٹ کو اخلاقی جرد نہیں ہوئی کہ یار اپنی پرسکار سر شروع کرنے سے پہلے کہ امس چادر اور چار دیواری کا الزام جھوٹا ہے چادر کا تقدس تو مارل ٹاؤن میں پامال ہوا تھا حاملہ خاتون سمیت بے گناہ لوگ پولیس گردی کا نشانہ بنے تھے حکومتی وزراء کا اپوزیشن کو جواب وفاقی وزیر فواد چودری اور شہواز گل کا ٹویٹ لکھا سانہ مارل ٹاؤن کے ذمہ داروں کی طرف سے سفدر کی گریفتاری کو چادر اور چار دیواری کی پامالی کہنا مزاق ہے کراچی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کا کیا لینا دینا اپوزیشن کو ملکی مفاد کی کوئی پرواہ نہیں یہ بے یقینی کی فضا بنا کر حکومتی کوششوں کو زہتش کر رہے ہیں وزیر اطلاع شبلی فراس کا سینٹ میں خطاب پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کو جھوٹا قرار دیا کہا وفاقی وزیر پر حکومت گرانے کی دھمکی کا الزام غلط ہے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو یہ قائد کے مزار پہ ہو رہا تھا مزار اقبال پہ ایسی کوئی حرکت کرے تو میں میرے بھائی میرے قزم اس کا گریبان دامن تک پھار دیں گے سر یہ میں کہتا ہوں اس کی پگڑی کی دھجیاں کر دیں گے اور یہ قید عظم کی مزار کا یہ حال ہے اے قید عظم کو عزت دو احمق ہو مزار اقبال پہ کوئی ایسا کرے گا تو گریبان پھار دیں گے پگڑیاں گرا دیں گے اللہمہ اقبال کے پوتے ولید اقبال کا عیوان بالا میں جذباتی خطاب پورے سینٹ کی کمیٹھی بنا کر انکوائری کا مطالبہ بھارت کو پاکستان کا امن کھٹکنے لگا اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات ٹارگٹ پر ہیں قلد انتنظیم میں خودکوش حملے کا نشانہ بنا سکتی ہیں نیکٹا نے کوئیٹا اور پشاور میں ممکنہ دہشتگرد حملے کا الیرٹ چاری کر دیا بلوتستان کے علاقے کمر کھاریس سے برامت اسلحہ کوئٹا اور کے پی میں دہشتگردی میں استعمال ہونا تھا خطرہ ہے نقصان ہو سکتا ہے اپوزیشن کوئٹا میں پچیس اکتوبر کا جلسہ ملتوی کر دے ترجمان بلوتستان حکومت لیاقت شہوانی کی اپیل کہا پی ڈی ایم والے پہلے بھی دو مرتبہ جلسہ ملتوی کر چکے ہیں ایسان اقبال کہتے ہیں تھریٹ الیرٹ آتے رہتے ہیں سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے الیرٹ ہمارے زمانے میں بھی جاری ہوئے لیکن سیاسی اجتماعات میں دہشتگردی نہیں ہوئی اگر اس قسم کا کوئی ثریٹ الیرٹ جاری ہوا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پورا سیکیورٹی کور دیں اسلام آباد میں بیٹھے لوگ فیصلے کرتے ہیں لیکن عوام کی بات نہیں سنتے بلاول بکٹو زرداری نے اس کردو سے گلگت بلتستان میں الیکشن مہم کا آغاز کر دیا کہا کٹ پتلی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا ہم جمہوریت بچائیں گے گلگت کے عوام عمران خان کے یوٹرن اور پروپیگنڈا پر یقین نہیں کریں ہم ہائیبرڈ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں نواز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب اگزیگیٹیف بورڈ نے ایک اور ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی سیکیورٹی کی تہتر گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال سے قومی خزانے کو دو عرب کا نقصان پہنچانے کا الزام فواد حسن فواد بھی نامزت احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی منصوبے میں کرپشن کا ریفرنس بھی دائر ہوگا کرپشن کے مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے سمات روزانہ کی بنیاد پر کی جائے سپریم کورٹ نے اعتصاب عدالتوں میں کئی سال سے لٹکے مقدمات جلد از جلد نمٹانے کے لیے بڑا حکم دیا تحریری حکم نامے میں غیر ضروری انتوان نہ دینے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان بھی کرپشن مقدمات کے فیصلے جلد نمٹانے کا معاملہ اٹھا چکے ہیں لاہور کے سرویسز ہسپتال کے کرونا فنڈز میں کروڑ اور روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف بہتر لاکھ کی دوائیں بلا ضرورت خریدی گئیں دھائی کروڑ کے ماسک اور سینیٹائزرز اور پچیس لاکھ شوکور پر خرج کر دیے گئے انیس لاکھ کا کرونا وارڈ بھی کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بغیر تیار ہوا آرڈن ریپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا ایک مریض پر ایک لاکھ کا خرج گنگا رام ہسپتال میں کرونا کا علاج صرف سولہ ہزار روپے میں ہوا اپنیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کی راہ میں حائل بڑی رکاورتور ہو گئی فنانشل انسٹیوشن ریکاوری ایکٹ کے خلاف دائر درخواست خارج چیف جسٹس کی درخواست گزار کی سرزنش کہا آپ لوگ بینکوں کا پیسہ واپس کرتے نہیں اور قانون چیلنج کر دیتے ہیں درخواست گزار نے اپنی جائدات قرض کے ایوز بینک میں رہن رکھوائی تھی قانون چیلنج ہونے سے بینکوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے قرض دینے سے انکار کیا تھا راہور کے لاکے سمنباد میں بھولیس اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ راہگی لڑکی زب میں آ کر جام بہت فاطمہ کو ڈاکوں کی گولی لگی یا ڈالفن فورس اہلکاروں کی وزیراعلا پنجاب نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا